بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی ہوب کہ آپ لوگوں نے جو لازلیکٹر گندر تیز نے ڈسکس کی تھی ان کو انڈرسٹینڈ کر دیا ہوگا جیسے کہ آر ایمائی کے مطالق ہم نے دیکھا تھا آر ایمائی کیا ہوتا ہے بیسیکلی ریموٹ میتھڈ انوکیشن ہوتا ہے ڈسٹریبیوٹڈ اپلیکیشن بنانے کے لیے ایک اپی آئی ہے اب لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہم اس سے پہلے جو ٹاپی ڈسکس کر رہے تھے اس میں اگر آپ نے جاوہ کیسا پروگرام جو کہ آپ نے ویب براؤزر کے اندران کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ ایپلیٹی یوز کرتے ہوتے ہیں اگر آپ نے گرافیکل یوزر انٹر فیس لگانا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہو اس کے لیے کون سی اپی آئی یوز کرتے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ یوز کرتے ہوتے ہیں ایڈیوٹی وغیرہ یا سوینگ وغیرہ دسٹریبیوٹڈ اپلیکیشن جب آپ نے بنانی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو اپی آئی یوز کے جاتی ہے وہ آر ایم آئی ہے ایموٹ میتھاڈ انوکیشن کے نام سے اس کا تھیورٹیکل فریم ورک ہم نے دیکھا تھا آج ہم اس کے پریکٹیکل یا پریکٹیکل فریم ورک اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم کلائنٹ سائیڈ والے پروگرام بناتے ہیں کس طریقے سے ہم سرور سائیڈ والے پروگرام بناتے ہیں کس طریقے سے ہم سٹب کے ذریعے جو ہے کمینکیٹ کرتے ہیں اور سب سے امپورٹن چیز کہ کس طریقے سے ہم آر ایم آئی ریجسٹری بناتے ہیں ٹھیک ہے آر ایم آئی ریجسٹری کے بارے میں میں نے لازٹ ٹائم آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سرور نے اگر کون جس جس فیسیلٹی یا جو جو بھی سرویس پروائیڈ کرنی ہے تو وہ آر ایم آئی ریجسٹری کے اندر ریجسٹر کرے گا کہ جی میں یہ سرویسز پروائیڈ کر رہا ہوں اور تو کلائنٹ کیا کرے گا پہلے آر ایم آئی ریجسٹری کے اندر چیک کرے گا کہ جی یہ جو آئی سرویسٹ ہے جو لینا چاہتا ہے کلائنٹ کیا یہ سرور پروائیڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اگر پروائیڈ کر رہا ہے تو وہ کس نام کے ساتھ جو ہے وہ پروائیڈ کر رہا ہے تو وہ آبجٹ جو ہے وہ فیچ کر دیا جاتا ہے اور اسی آبجٹ کے ذریعے جو ہے ہم سرور کے اندر سے وہ میتھڈ جس کے اندر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس کو ہم کال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کی ریموٹ میتھڈ انوکیشن کا پروسیدر جائے وہ فالو اپ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم اس کی تھوڑا سا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی طرف جاتے ہیں رمائی کے تو اس کے اندر دیکھیں کہ کون کون سے سٹیپس جو ہیں وہ فالو کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے پہلے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھا دوں کہ یہ دیکھیں یہ والی ایگزیمپل آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہے اس چیز کو ذرا سا نوڈ کر لیں کہ کلائنٹ کے پاس سٹپ ہوتا ہے اس گیٹوی سرور کے پاس سکیلیٹرن ہوتا ہے اور درمیان میں نیٹ ورک ہوتا ہے یا انٹرنیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کلائنٹ نے اگر ریکویسٹ کرنی ہے یا اپڈٹ کال کرنے سرور کا تو وہ کون سے پروسیجر سے فالو اپ کرے گا سب سے پہلے سٹپ کو سینڈ کرے گا سٹپ جو ہے انٹرنیٹ سے ہوتا ہے سکیلیٹرن کے ساتھ کمیونکیٹ کرے گا کمیونکیشن سکیلیٹرن کے بعد بھی سرور تک تیس پہنچ جائے گی ٹھیک ہے مہاں سے کال ہو جائے گا اگر سرور سے واپس ریسپانس جانا ہے تو وہ بھی انہی سٹپس کو فالو کرتے ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا ابھی ہم آتے ہیں اس کی اپلیکیشن بنانے کے لئے سب سے پہلا جو سٹپ ہے آپ کے پاس دیفائن دا ریموٹ انٹر فیس ٹھیک ہے کہ ریموٹ انٹر فیس کو آپ نے دیفائن کرنا ہے تو ایک انٹر فیس بنایا جائے جس کے اندر انٹر فیس میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تو انٹر فیس کیا ہوتا ہے ایکچولی کہ وہ میتھڈ کی ڈیکلیریشن دیتا ہے کوئی بھی کلاس اگر اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گی تو یا مطلب ہے کہ ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گی تو کیا کرے گی وہ جو میتھڈز اس کے اندر اویلیبل ہیں یا ڈیکلیریڈ ہیں ان کی ڈیفینیشن دے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے انٹر فیس بنا دیتی ہیں یہ دیکھیں ایڈر ڈاٹ جاوہ کے نام سے ایک انٹر فیس ہے یہ دیکھیں یہ انٹر فیس ٹھیک ہے جو کہ ریموٹ کلاس کو ایکسیس کر رہا ہے ریموٹ کلاس کیا کس لیے ہوتی ہے یہ ریموٹ میتھڈ انوکیشن کے لیے ایکسد ہوتی ہے جو کہ دسٹیگوٹڈ اپلیکیشن بنانے کے کام ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا پھر اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں اس کے اندر کیا چیز ڈیکلیرڈ ہے اس کے اندر ایک فنکشن ڈیکلیرڈ ہے ایڈ کے نام سے ایک میتھڈ ڈیکلیر ہے جو کہ دو پیرامیٹر پاس کر رہا ہے اور یہ تھروز کرتا ہے اگر اس میتھڈ کے اندر کوئی بھی ایکسیپشن آتی ہے آپ کے پاس تو وہ کیا کر دے گا تھرو کر دے گا ٹھیک ہے تو اس میتھڈ کے اندر جو بھی کلاس اس کی ایمپلیمنٹیشن دے گی تو وہ کیا کرے گی کہ اگر اس کے اندر کوئی ایکسیپشن آتی ہے تو وہ ریموٹ ایکسیپشن تھرو ہوگی جو انٹرفیس کا اگر آپ نے کوئی ٹاپک کلیئر کیا ہوئے تو آپ لوگوں کو آئے تھیں کہ یہاں پر پرابلم نہیں ہوگا کہ جی اس کے اندر ایک ہم چیز ڈیکلیئر کر رہے ہیں یا ایک میتہ ڈیکلیئر کر رہے ہیں جس کا نام ہے ایڈ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ تو ہمارے پاس انٹرفیس ہو گیا انٹرفیس ہم نے بنا لیا پھر کیا ہے develop the implementation کلاس تو implementation کلاس آپ develop کریں کونسی implementation کلاس جو کہ اس انٹرفیس کی implementation دے رہی ہے ٹھیک ہے implementation دے رہی ہے اس کے لئے آپ الیدہ کلاس بھی بنا سکتے ہیں اگر سرور نے اس کی implementation دینی ہے تو اس کی implementation آپ سرور کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں سرور والا جو پروگرام ہے میں نے سرور والے پروگرام کے اندر ہی اس کی implementation دے دی ہے ٹھیک ہے تو ہم ان دونوں سٹیپس کو کیا ہے ایک ہی کلاس کے اندر میں نے رکھ دیا تاکہ آپ لوگ easily جائے انڈرسٹینڈ کر سکے دیکھیں یہ سرور کی کلاس ہے تو یہ کیا کر رہی ہے implement کر رہی ہے ایڈر کو ایڈر کیا ہے یہ ایڈر انٹرفیس ہے ٹھیک ہے اس کو جب implement کر رہی ہے تو اس کے لئے کیا ہوگا یہ اس add function کی یا add method کی implementation دے گی یا body دے گی یہ دیکھیں add function جو یہاں پہ available ہے اس کی implementation یہاں پہ دی جارہی ہے یہ body یہاں سے start ہو رہی ہے اور یہاں پہ ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو add method کی جو ہے implementation دی جا رہی ہے اس کلاس کے اندر یہ جو میں نے پہلے گا یہ آپ الہیدہ کلاس کے اندر بھی بنا سکتے ہیں اور یہیں اسی کلاس کے اندر بھی جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کلاس کا نام کیا سرور تو یہ کیا کر رہی ہے ایکسپینس کر رہی ہے یونیکاسپ ریموٹ آبجیکٹ کو اس کے بارے میں بھی میں ابھی جو ہے آپ لوگوں کو بتا دوں گی کیونکہ جب communication ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے ہم اس کو کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ نے marshaling اور unmarsaling کا topic پڑھاتا نا تو اس کے لئے جو ہمیں جو چیز required ہوگی وہ یونیکاسپ ریموٹ آبجیکٹ کی کلاس ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو ہم expand کر رہی ہیں یہ چیز آپ ذرا سا note کریں ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد یہاں پر سرور کا ایک وہ بنایا کیا ہوتا ہے constructor بنایا جو کہ throw کر رہے ہیں remote exception کو ٹھیک ہے اچھا ایک چیز یہاں پہ سا سا note کرتے جائیں کہ دیکھیں میں adder interface میں نے بنایا جب اس کو extend کر رہا ہوں remote سے تو remote class کو میں نے جب extend کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے import کرنی چاہیے directory جس کے اندر یہ remote class available ہے تو کونسی directory مجھے import کرنی چاہیے java.rmi directory کے اندر class پڑی ہوئی ہے remote ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد ایکسپشن remote exception کی بھی ایک کلاس ہے ٹھیک ہے تو remote exception بھی یہاں پر اسی historic کے اندر سمجھو کہ آ جائے گی historic کے اندر ہوتا ہے for all ٹھیک ہے historic کا مطلب ہوتا ہے all ٹھیک ہے تو all چیزیں یہاں پر add ہو جائیں گی اچھا اس کے بعد سرور کے پاس آتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ ذرا سا نہ سا سا دیکھتے جائیں کہ یہ کیا چیز ہے یہاں پر میں نے صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے اگر یہاں پر بھی میں all right all right سے لکھوں تو پھر بھی ٹھیک رہے گا آپ کے لئے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پر دیکھیں نا میں اس کو یہاں سے remove کر دیتا ہوں اس کو میں یہاں سے remove کر دیتا ہوں پھر کیا ہوگا یہ error آ رہا ہے ٹھیک ہے alt enter اگر میں کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ کیا کہتا ہے remote exception یہ بھی میرے پاس کیا ہوگئی اس کے اندر add ہوگئی اب ٹھیک ہے remote class کو میں نے اس کے اندر extend کیا اس لئے مجھے اس کی directory بتانی پڑی اب میں نے remote exception کو میں نے تھروز کروایا تو مجھے اس کی directory بتانی پڑی ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کے لئے آئی تھیں کہ easily understand ہو جائے گا اچھا اس کے بعد آتے ہیں سرور کے اوپر سرور کے اوپر آئے تو سرور دیکھیں کیا کر گیا ہے unicast remote object کو extend کر رہا ہے ٹھیک ہے تو جب unicast remote object کو extend کرے گا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے اس کی کلاس بتانی پڑے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں java.rmi.server.unicast remote object ٹھیک ہے تو یہ جو skeleton اور stub کے درمیان جو communication ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو objects use ہوتی ہیں تو جیسے آپ کو میں نے بتایا نہیں کہ fetch کر کے اس کو look up وہ کرنا پال کرنا تو اس کے لئے یہ چیز استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے unicast remote object اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر آتے ہیں یہ remote exception یہاں پر تھروز کی جا رہی ہے تو اس لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا remote exception کی کلاس بھی import کرنی پڑے گی ان دونوں کے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں دیکھیں یہاں پر implementation دی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے اس adder interface کو implement کیا ہوا ہے اس کلاس server کے اندر تو اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ اس adder کے اندر جتنی بھی methods declared ہیں ہم ان کی body یا definition یہاں پر دیں تو ہم نے یہاں پر definition بھی دے دی اگر میں دیکھیں یہاں پر اس کی definition نہیں دیتا تو پھر کیا ہو جائے گا پھر آپ کے پاس یہ کہہ رہا جائے گا یہ دیکھیں کہ server is not abstract and does not override abstract method add in adder ٹھیک ہے تو adder کے اندر جو add کا method ہے اس کو یہاں پر اس سمجھے کہ اس کی definition نہیں دے رہا تو اس لئے error آگیا میں اس کو جب ختم کرتا ہوں تو دیکھیں ایٹمیٹیکل یہ error بھی ختم ہو گیا ٹھیک ہے اچھا آتے ہیں main method کے اندر ہاں main method کے اندر ہم آئے main method کے اندر آنے کے بعد یہاں پر دیکھیں try catch block کے اندر لکھا try catch block آپ لوگوں کو idea ہوگا کسی use ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی error آجاتا ہے کوئی exception آجاتی ہے error exception کا difference میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا error وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ handle نہیں کر سکتے exception وہ چیز ہوتی ہے ایسا error ہوتا ہے جو کہ آپ handle کر سکتے ہیں تو یہاں پر کوئی error کوئی issue آتا ہے تو کیا کیا جائے cash کر کے handle کیا جائے تو یہاں پر registry class کا یہ registry ہے تو یہ registry class ہم نے ایک object create کیا تو registry class کو ہم نے کیا کرنا یہاں پر import بھی کرنا ہے یہ registry class ہم import بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان سب کی جگہ پر اگر جاوا dot rmi dot steric رکھ دو پھر بھی صحیح کام کرے گا کیونکہ دیکھیں dot کے بعد جتنے بھی چیز یہاں رہی ہے نا ٹھیک ہے وہ اس کی classes ہیں اگر میں اس کی جگہ پر esteric مطلب ہوتا ہے all چیز یہاں پر import ہو جائیں گی جب all چیز ہو گی تو مجھے ایک ایک کی ضرورت نہیں پڑے گی لکھنے کی آشا یہاں پر دیکھیں ریجسٹری لکیٹ ریجسٹری کے اندر کیا ہے create registry کا function ہے method ہے number کے اوپر لسن کروں گا ریجسٹری کے اندر یہ بتا رہا ہے که ڈیبل سکس ڈیبل سیمن کے اوپر register کروں گا یہاں پر دیکھیں نا یہ والی کلاس گند بتا ہو گئے یہ دیکھیں registry ہے سرور کیا کرتا ہے پہلے registry کو create کر رہا ہے اگر پہلے سے create نہیں ہے تو ریجسٹری کو create کیا پھر اس کے بعد دیکھیں نا rebind method کو use کرتے ہو اس rg کا my name کے ساتھ یہ دیکھیں my name یہاں پہ جو my name لکھا ہوا ہے my name کے ساتھ جو ہے کیا کر رہا ہے ایک آپ کے ریجسٹری سے سمجھو کہ create کیا جا رہا کیا جا رہا ہوتا تو اسی نام کے ساتھ یہاں پر save کیا جا رہے ریجسٹری کے ذریعے یہ object جو ہے اس کو ہم یہاں پر save کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر my name my server کے نام سے یہاں ریجسٹری کے اندر ایسا سمجھو کہ یہ اس کی ایڈیشن ہو جائے کی ٹھیک ہو گیا اس کو ریبائن کیا جا رہے اب اس کے بعد یہاں پر کیا لکھا ہے سسٹم ڈاٹ آو ڈاٹ سرور is ready تو یہاں پر ہم نے کیا کر دیا سرور جو ہے اس کو ہم نے یہاں پر پر کروا دیا کہ سرور is ready ٹھیک ہے اچھا یہاں پر آنے کے بعد یہ تو پر گرم یہاں پر ختم ہو گیا سرور کی سائٹ پر ہے کیونکہ سرور اس کی امپلیمنٹیشن دے رہا ہے ہم نے اسی سرور کے اندر سے ایڈ میتھر کو کال کر ہے اور یہ دیکھیں ایڈ کا میتھر یہ پڑھا ہوا سرور کے اوپر ہم نے کلائنٹ سائٹ سے اس فنکشن کو اس ایڈ کے فنکشن کو ہم نے کیا کرنا ہے کال کرنا ہے تو اب آتے ہیں کلائنٹ کے پروگرام کے اوپر چلیں یہاں پر بھی دکھا دوں کہ کلائنٹ پروگرام کلائنٹ پروگرام ہم دیویلپ کرتے ہیں یہ کلائنٹ پروگرام اگر کوئی آتی ہے ریموٹ ایکسپشن کون سی ایکسپشن ہوتی ہے جو کے نیٹ ورکنگ سے ریلیٹی ایکسپشن ہوتی ہے کنیکشن سے ریلیٹی ایکسپشن ہوتی ہے اس کے اندر دوبارہ سے وہ کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں ریجسٹری ریجی ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ریجسٹری کا مطلب یہ ہے کہ اس ریجسٹری کے اندر جو ہے یہ جو مائی سرور کے نام سے ایک اپڈیٹ کریٹ کر دو ٹھیک ہے کریٹ ہو رہا ہے گیٹ ریجسٹری کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے سرور کا ایڈریس بتانا ہے اور اس کے پورٹ نمبر بتانا ہے لوکل ہوسٹ کا آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہو گیا جیسے جب ہم سرور سارکیٹ کرتے تھے تو صرف پورٹ نمبر بتاتے تھے کہ وہ کس پورٹ کے اوپر لیسن کرے گا لیکن جب ہم کلائنٹ پروگرام بنا رہے تھے صرف سارکیٹ کلاز کے ذریعے تو ہم نے ادھر لوکل ہوسٹ لکھا تھا اور آگے پورٹ نمبر لکھا تھا تو لوکل ہوسٹ کیا ہوتا ہے لوکل ہوسٹ آپ کا سرور جو ہوتا ہے وہ آپ کا اپنے سسٹم کے اوپر رن ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ سرور کسی دوسرے سسٹم کے اوپر ریموٹ پڑھا ہو ہے تو آپ نے اس سر IP ایڈریس دینا ہو گا اس کا کس IP ایڈریس کے اوپر پڑھا ہو ہے یا یہاں پر اس کا complete ایڈریس دینا ہو گا اس کا URL دینا ہو گا URL آپ یہاں پر دے سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر وہ کس URL کے اوپر یہ پڑھا ہے کہ اس چیز کو ذرا س نوڈ کر رہی یہاں پر بھی میں سمجھ جاتا ہوں کہ reg.lookup my server یہ جو my server کا object ہے اس کو آپ look up کر نا ہے my server کے نام سے اس server کے اندر دیکھیں na reg.rebind ٹھیک ہے reg.rebind تو rebind سے کیا تھا اس نے register کیا تھا یہ کیا کر رہا ہے یہ پر reg.lookup سے اس کو look up کر رہا ہے کہ my server اس کے اندر available ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اس چیز کو note کر میں یہ دیکھیں نا server نے کیا کیا rebind کو use کرتے ہوئے rmi registry کے اندر my server کے نام سے object ایسا سمجھو کہ bind کے اندر ایڈ کیا اس کے بعد اس کے بعد یہ دیکھیں client کے ذریعے کیا کیا جا رہے اس کو search کیا جا رہے کون method use کر کے lookup method use کر کے lookup method ہے آپ کے پاس یہاں پر دیکھیں na reg.lookup lookup method use my server کو search کیا جا رہا ہے اگر میں مزید آپ زیادہ clear کر دوں جیسے کہ میں یہاں پر لکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں rebind کرتا ہوں ٹھیک ہے registry کے اندر یہ add ہو جائے گا اور اگر میں اس کو lookup کرنا ہے تو میں یہاں پر اس کا نام لکھوں گا کہ سوہیل کے نام سے کوئی چیز وہاں پر آویلیبل ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو lookup کا method کیا کرتا ہے اس کو search کرتا ہے اور یہ rebind کا method ہے وہ کیا کرتا ہے اس کے اندر bind کرتا ہے تو یہ چیز یہاں پر آپ کو دکھائی گئی ہے سرور پہلے کیا کرتا ہے پہلے bind the object in the کے ذریعے سوہیل کا سمجھ کیا جا رہا ہے اس طریقے سے جب ہم client کے پاس آتے ہیں client اس ہی سوہیل کو fetch کرتا ہے lookup کرتا ہے ٹھیک ہے lookup کرنے کے لیے جو ہے rg.lookup method use client کے اندر client کے اندر ہم کیا رہے ہیں lookup کے ذریعے کو lookup کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ پر آپ نے اس کے ساتھ ایک اور چیز یہ جو چیز آتی ہے آپ کے پاس یہ lookup lookup کرنے کے بعد یہ actually کیا ہوتا یہ stub create ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو stub ہمارا سمجھو کہ create ہو گیا اس stub کے ذریعے ہم کیا کریں گے add کے method کو call کریں گے ٹھیک ہے تو یہ adder actually کیا ہوتا یہ adder actually وہ interface ہوتا ہے جس کے اندر method declared ہو گا ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہو گا یہاں پر interface کا نام لکھنا ہو گا جس کے اندر وہ method ہے ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں نا اس step کیا actually ایسا سمجھو کہ ایک object ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں adder کا object ہے adder کے object کے ذریعے add function call کیا جا رہا ہے adder کے اندر add function ہو گا اس کو call کریں گے ٹھیک ہے اس کو جب call کریں گے actually ہم کیا کر رہے ہیں جو یہ ہاں پر implementation ہو گی وہ implementation ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو یہ function جو ہم call کرنے جا رہے ہیں تو یہ پر آئیں step کے ذریعے add function call کیا add method کو call کیا تو اس کے اندر دو parameter ہم پاس کیا دو parameter پاس کون کون سے ہو 3 and 4 کس کو مل جائے 3 x کو مل جائے 4 y کو مل جائے اور 4 اور 3 جو ہے ایڈ ہو کے return ہو جائیں گے تو اس کا output آئے گا 7 تو 7 یہاں پر return ہو کے آ جائے گا ٹھیک ہوگا ہے سمپل سی بات ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا تین لائن کیا دو لائن اس کی اور دو لائن اس کی ٹھیک ہے یہ دو لائن آپ لوگ نے ذرا سان نوٹ کر نیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دو لائن اس کی ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لئے ضرور ہی ہیں اور دو لائن اس کی جو کہ آپ لوگ نے یاد کر باقی سی پر اس جو ہے وہ اتنا ڈیفیکل نہیں ہے کیونکہ ٹرائی کیج بلا کا آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہے انٹرفیس کس طریقے سے بناتے وہ بھی آپ کو پتا ہے سرور کے اندر جو اس کی امپلیمنٹیشن کیسے دیتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا ہے تو سب سے امپورٹن چیز جو وہ create registry کر کے اس کے اندر جو آپ کر چاہیے اس کو remind کر دیں پہلی بات دوسری بات جو client آئے گا تو get registry کے میتر کے ذریعے کیا کرے گا registry کو get کرے گا اور اس سے look up کرے گا ٹھیک ہے سوری میں یہاں پر آکے وہ لکھنا بھوڑ گیا ٹھیک ہے ایسے میں لکھ دیتا ہوں یہ چیز ٹھیک ہے تو یہاں سے وہ کیا کرے گا look up کرے گا سمپل سا procedure اب سب سے پہلے کام سرور کو چلانا ہے سرور جب چلائیں کی تو کیا ہوگا یہ تو اس کو کرے گا اور بتائے گا کہ جی اس پور کے اوپر میں لسن کر رہا ہوں اور ریجسٹری کے اندر سوہیل کے نام سے ایک جیٹ کو کیا کر دے گا اور یہاں پر شو ہو وہ ریجسٹری کو کیونکہ کرنا تھا تو اس لئے جو ہے تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے ٹھیک آپ دیکھیں سرور is ready ٹھیک ہے یہاں پر کیا کیا ریجسٹری کو کرے کیا لوکیٹ ریجسٹری کی کلاس کو یوز کرتے ہوئے ریجسٹری کو کرے کیا اور یہ ریجسٹری کونسی ریجسٹری ہے اسی ریجسٹری کے اندر میں بائنڈ کروا رہا ہوں کس آبجٹ کو سوہیل آبجٹ کو ٹھیک ہے یہ بائنڈ بھی ہو گیا اب میں آتا ہوں یہ دیکھیں یہ رن ہو رہا ہے سرور جو آویلیبل ہے میں آتا ہوں کلائنٹ سائیڈ کیا کرتا ہوں اس کو رن کرتا ہوں تو ذرا سا دیکھیں میں رن فائل کرتا ہوں فائل رن اور یہاں پر دیکھیں ایڈیشن is سیون تو کیا ہوا پہلے اس نے لوکیٹ ریجسٹری کی کلاس کو یوز کرتے ہوئے گیٹ ریجسٹری کے فانکشن کو کال کیا یا میتھر کو کال کیا اس نے ریجسٹری کو گیٹ کیا لوکل ہوسٹ کے اندر جو ڈبل سکس ڈبل سیون پورٹ کے اوپر جو ہے اس ریجسٹری کو اس نے گیٹ کیا اور اس ریجسٹری کے اندر یہ دیکھیں ریجی ڈال لکم میتھڈ کے ذریعے سوہیل کو سرچ کیا مطلب کہ فیچ کیا اس کو فیچ کرنے کے بعد اس ہی کے ذریعے کیا کر رہا ہے ایڈ کے میتھڈ کو کال کر رہا ہے ایڈ کا میتھڈ کی اندر دیکھیں 3 & 4 ہم نے پاس کیا 3 & 4 جب ہم نے پاس کیا تو اس کا آوٹ پوٹ ہمیں دکھا رہے ہے اس کو میں دوبارہ سے رن کر دکھاتا ہوں اس کو میں دوبارہ سے رن کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں 7 ٹھیک اب یہاں پہ آکے میں اس کی ویلیو ایسے کر دیتا ہوں 7 & 8 رکھ دیتا ہوں تو اب کیا ہوگا سرور ابھی تک چل رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ ایڈیشن is 15 تو یہ ڈیاغرام آئی تنک آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ کیسے سرور کیسے کلائنٹ اور کیسے رمائی ریجسٹری عباس میں کام کرتی ہے تو آرمائی ریجسٹری کا کان اگر آپ لوگوں نے یہ ڈیاغرام سمجھ لیا تو آپ لوگوں کے لیے پروگرام کا سمجھنا کرنی ہے ٹھیک ہو گیا یہ تو تھا ایک سمپل پروگرام جو کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے بہت سمپل کر کے بنایا یہ پر آپ لوگوں کے پاس دیفرنٹ قسم کے پروگرام آویلیبل ہیں آپ ان پروگرام کو چیک کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ایک انٹرفیس بنایا جا رہا ہے ہیلو کے نام سے ٹھیک ہے جو کہ ریموٹ کو ایک سٹینڈ کر رہا ہے اور اس کے اندر پر میسیج کے نام سے جو ہے ایک وہ ہے یہاں پر میتھڈ ہے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ آتے ڈیویلپن ایمپلیمنٹیشن کلاس آپ نے کیا کلاس کلاس بھی ڈیویلپ کر لینی ہے ایمپلیمنٹ ایگزیمپل ایمپلیمنٹ ہیلو ہیلو جو انٹرفیس ہے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے مطلب کہ اس کے اندر جتنی بھی میتھڈ ڈیویلپنیشن دی جا رہی ہے یہاں پر یہ دیکھیں پرینٹ میسیج دیکلیر تھا بنایا یہ دیکھیں سرور پروگرام کیا کر رہا ہے ایمپلیمنٹ ایگزیمپل کو ایمپلیمنٹ کر رہا ہے اس کے اندر اسی ایمپلیمنٹ ایگزیمپل کی جو ہے ایک اپڈیٹ کریٹ کیا جا رہا ہے او بھی یہاں پر دیکھیں ایمپورٹ ایک چیز یونی کاس ریموٹ اپڈیٹ یہاں پر ایک چیز یہاں پر ایک ایک چیز آ رہی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایمپلیمنٹ کلاس ہیر ایمپورٹ اپڈیٹ کو سٹاپ کیا رہا ہے تو اس کا پروسیڈر یہ ہوگا آپ کا اچھا ریجسٹری بنائی جا رہی ہے یہ تو کلائنٹ کا نا بلکہ پہلے سے بنی بات جو ہے یہاں پر دیکھ گیٹ ریجسٹری اس نے گیٹ ریجسٹری کر دی پھر اس کے بعد وہ کیا کر رہا ہے ری بائنڈ نہیں کر رہا پہل کہ بائنڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے ریجسٹری جو یہاں کیا اندر ہی اس کراس کے اندر ہی سے وہ کر نا ہے سارے چیزیں جو آٹومیٹکل دی ہوئی ہیں یہاں پر دیکھیں ایڈ کا فانکچر اس کے اندر آویلی بیل ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں سٹب یہاں پر اس کے اندر بھی کر کر سکتے ہیں سرور پروگرام کے اندر بھی کیونکہ سٹب کیا ہوتا جو کہ ہینڈل کر رہا ہوتا کمیونکیشن کر رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں اس کے اندر دیکھیں یہ جو کلائنٹ پروگرام ہے یہ گیٹ ریجسٹری کر رہا ہے نل ٹھیک ہے سٹب یہاں پر لوک اپ کر رہا ہے لوک اپ کر نے کے باد اس ہی کے ذریعے آپ کیا کر یں سٹب ڈاٹ پرنٹ میسیج بس آپ لوگ نے کیا کر ریجسٹری کو سمجھ نا ہے کلائنٹ سائیڈ پر جب ریجسٹری بنا تو اس کے اندر ہم کیا کر ہوتے ہیں گیٹ ریجسٹری کرتے ہوتے ہیں وہاں پر ہم لوکیٹ ریجسٹری کرتے ہوتے ہیں اگر نیا نہیں بنانی ہے تو پہلے سے اگر کوئی ریجسٹری بنی ہوئی ہے تو وہاں پر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں گیٹ ریجسٹری کو ہی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا تھا آچھا اس کو آپ لوگوں نے کیا کر دینا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ پروگرام تھوڑا سا ڈیفی کر لگے تو جو میں نے پروگرام دیا آپ جس اسی کو پر کنسنٹ کریں کیونکہ کسی بھی فالو آپ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں گوسرا پروگرام آپ کے پاس ویلے پال ہے اس کے اندر میتھڈ نہیں دیا گیا بلکہ اس کے اندر ہم نے ایک میسیج جو ہے وہ پہلے سے بنا دیا ہے اس کے اندر کیا کیا جا رہا ہے ایک سٹیٹک قسم جو کہ وہ بنایا ہے سٹیٹک اور فائنل کے ساتھ ایک ویریبل بنایا ہے کانسٹنٹ بنایا ہے جس کے اندر ہم ویلیو ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر دیکھیں get message return message ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر create registry کیا جا رہی ہے create registry locate registry کے ذریعے کام کرے گی ٹھیک ہے تو یہ پر دیکھیں naming ری بائند کیا کرتے ایکٹوالی naming کلاس کے اندر جو ری بائند ہے وہ کیا کرتے ہے تو جو registry اس نے create کی ہوئی ہے اس ہی کے اندر ری بائند کر دے یہ جو چیز آ رہی ہے نا یہ آپ کے پاس رمائی سرور کے نام سے ایک ایس سمجھو کہ آپ کا آبجٹ ہے وہ create کیا جا رہے اچھا پھر اس کے بعد کلائنٹ پروگرام کیا اندر آتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک ایسی کلاس رمائی کلائنٹ کے نام سے کلاس بنائی جا رہی ہے اس کے اندر کیا جا رہ رہ نیم اندر لک اپ لک اپ میتر کو یوز کیا رہے گا رمائی دیکھیں سرور انٹر فیس یہ دیکھیں رمائی تو یہ جو آپ لوگ نے پہلے بنایا تو اس کے اندر سے اس کو یوز کیا جا رہے ہیں آپ کسی بھی اگزیمپل کو فالو اپ کر سکتے ہیں اگر وائز جو میں نے آپ لوگوں کے لئے آپ کے لیول کو دیکھتے ہوئے جو میں نے آپ لوگوں کے لئے جو اگزیمپل بنائی ہے وہ یہ والی اگزیمپل ہے آپ اس اگزیمپل کو فالو اپ کریں اور دیکھیں کہ کسی پانٹ اوپر سمجھ نہیں آتی تو آپ ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ نیٹ کو پر اگزیمپل ملے اس نہیں میں نے آپ لوگوں کو یہ والی اگزیمپل کو گھترو کروا دیا اگر آپ لوگوں کو ڈیفکل لگتا ہے تو آپ ان کو چھوڑ سکتے سکیپ کریں کوئی شو نہیں ہے بس ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بیسک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آر ایم آئی ہوتا کیا ہے باکہ ہم نے اس کے اندر کوئی خاص ڈیویلیپ وغیرہ تو نہیں کرنی کیونکہ ہم نے موبائل اپلیکیشن ڈیویلپ کرنی ہے کوش کریں گے کو انڈرائیڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم موبائل اپلیکیشن بنائیں ٹھیک ہے تو آر ایم آئی کا اتنا زیادہ ہمارے پاس یوز جو ہے وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا آر ایم آئی جو ہے اس کا جس بیسک نالج آپ کو ہونا چاہیے اتنا زیادہ اس کے اوپر ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک